اگر حضور حکم دے تو بے زبان بول دے کبھی کمر کو چھیر دے کبھی وہ شب کو دل کرے آج ہم فیض العدب کا اگلی سبق شروع کرتے ہیں چلے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوع الحبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیں عزیز طلبہ آج ہم سبق پڑھیں گے جملہ فعلیہ آپ یہ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں ہم نے جو پچھلے سبق پڑے اب تک سبق نمبر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یعنی جو پیچھلے کے تمام سبق پڑے ان تمام اسباق میں جملہ اسمیہ کا بیان تھا اور جملہ اسمیہ کی ترقیب تھی سب ٹھیک اب یہاں سے جملہ اسمیہ یہاں تک جملہ اسمیہ کا بیان مکمل ہوا اب یہاں سے ہم جملہ فعلیہ کا بیان انشاءاللہ عز و جل شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھیں آپ ہیڈنگ جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں یعنی جو جملہ ہو اس کا پہلا جز اگر فعل ہو تو وہ جملہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور اگر اس جملے کا پہلا جز اگر اسم ہو آپ نے شروع میں پڑھا تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے آسان بات ہے تو آج ہم اسی جملہ اب جملہ اسمیہ کا بیان تو مکمل ہوا اب یہاں سے جملہ فعلیہ شروع کرتے ہیں دیکھئے دیکھیں تعریف کرنے ہیں فاعل فاعل وہ اسم ہے جو فعل کے بعد ہو اور اس سے فعل کا تعلق بطور قیام ہو جیسے ذربہ زیدن یعنی مارا زیدنے اس مثال میں زیدن فاعل ہے تو فاعل کی تاریف کیا ہے کہ وہ اسم ہے جو فعل کے بعد ہو جیسے ذربہ زیدن تو ذربہ فعل ہے اور فعل کے بعد زید ہے اور اسم ہے تو وہ اسم ہے جو فعل کے بعد ہو تو زید کہاں ہے ذربہ کے بعد ہے کے نہیں ہے بعد ہے ٹھیک اور اس سے فعل کا تعلق بطور قیام ہو اس کا مطلب کیا ہے یعنی جو فیل ہو اس کو اس فاعل نے جو بعد مارا اس نے اس فیل کو قائم کیا ہو وجود میں لیا ہو وہ فاعل جیسے زربہ زیدن زید نے مارا تو زربہ فیل ہے اور اس کے بعد زید ہے اس میں اور کہا اس کا تعلق بطور قیام ہو تو مار کس سے صادر ہوئی کس نے مارا زید نے مارا تو مار کا قیام کس سے ہوا زید سے ہوا تو یہ ہے اس فیل کا تعلق بطور قیام کا مطلب یہ ہے کہ اس فیل کو اس فاعل نے کیا ہو ٹھیک نہ کہ وہ فیل اس فاعل پر پڑا ہو ایسے زربہ زیدن جو مجھول میں آتا ہے زید کو مارا گیا تو یہاں مار زید پر پڑی ہے زید سے مار نہیں واقع ہوئی ہے بلکہ زید پر مار واقع ہوئی ہے تو یہ غلط ہو جائے گا یہاں اسی سے اعتراض ہے تو اس لئے کہا بطور قیام یعنی وہ فیل جو ہو اس فاعل نے کیا ہو جیسے زربہ زیدن زید نے مارا تو اب مارا کس نے ہے یہاں پر زید نے تو زید فاعل ہوا ٹھیک ہے چلیے دیکھیں نیچے الناس اس کا معنی آتا ہے لوگ رکیبہ فیل ماضی اس کا معنی آتا ہے رکیبہ وہ سوار ہوا سمیعہ اس نے سنا ماؤو ماؤا اس نے کلی کی آمنون وہ سب لوگ ایمان لائے زہقا فنہ ہوا مٹا نسرا اس نے مدد کی ٹھیک اب آپ دیکھیں نیچے آمنن ناسو آمنہ معنی ایمان لائے الناس لوگ تو آمنن ناسو لوگ ایمان لائے اور آپ قائدہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب فاعل یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا ٹھیک ہے تو فاعل جب چاہے واحد ہو تثنیہ ہو یا جمع ہو یعنی چاہے ایک ہو یا کرنے والے دو ہو یا بہت سارے ہو اگر وہ ظاہر ہوں گے عبارت میں ظاہر ہوں گے تو فیل جو ہے وہ ہمیشہ واحد ہی استعمال ہوگا یعنی فیل کا سیغہ ہمیشہ واحد کا ہی استعمال ہوگا اور اگر فاعل ظاہر نہ ہو عبارت میں موجود نہ ہو اگر ضمیر لوٹتی ہو تو پھر جو ہے فیل جو ہے جمع تثنیہ واحد اسی اعتبار سے لے کر آئیں گے آپ یہ یاد رکھیں کہ اس وقت آمن ناز تو لوگ ناز یہ جمع ہے اور آمن فیل جو ہے واحد ہے تو یہاں چونکہ ناز اس میں ظاہر ہے اس لئے فیل واحد آتا ہے واحد آیا ہے اور جہاں بھی فاعل اس میں ظاہر جائیں جمع ہو تثنیہ واحد فیل ہمیشہ واحدی استعمال ہوگا پہلے دیکھئے رکب زیدن زید سبار ہوا سمع الولد سمع ما نے سننا ولدن لڑکا لڑکے نے سنا نصرت بنتن نصرت یہ واحد مونس غائب کا سیغا ہے مدد کی بنتن لڑکی نے لڑکی نے مدد کی آمنت وہ ایمان لائی آمنت مونس کا سیغا واحد مونس کا سیغا غائب لڑکا خالدن دیکھئے اس میں لین کا استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہوگا لین کیا کرتا ہے منصوب کر دیتا ہے نفی تاقید بلند لڑکا خالدن خالد ہرگز سوار نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہرگز نہیں سوار ہوگا لڑکا ہرگز نہیں سوار ہوگا لڑکا تاقید کرتا ہے نہیں سوار ہرگز ہرگز سوار نہیں ہوگا خالد اسمعو یہ امر کا سیغا ہے جمع تم سنو مغمہ رجل آدمی نے کلی کی مرد نے کلی کی زہقل باطل باطل مٹ گیا فنا ہو گیا جھوٹ لم یرکبو یہ نفی تاقید بلم آیا بلم لم لم یرکبو وہ لوگ سوار نہیں ہوں گے جمع کا سیغا وہ تمام لوگ نہیں سوار ہوں گے سوار نہیں ہوں گے سمیعنا جمع متکلم ہم نے سنا ایرکبو تم سوار ہو اسمعی سنعی تو ایک عورت مونس واحد مونس حاضر کا سیغا اچھا اب آپ نے شروع سے ترقیب کرتے ہوا رہے ہیں آپ جملہ اسمع کی اب یہاں سے جملہ فیل ہے چونکہ شروع ہو رہا ہے تو ظاہری سے باتیں جو بتائی دیا کہ پہلا والا جو اسمع لفظ ہے وہ فیل ہے اور بعد والا فائل ہے فیل فائل سمیل کر جملہ فیلیا خبریا آسانہ دیکھیں آمنہ یہ فیل ماضی معروف سیغا باحی مذکر غائب اور اناس یہ جمع فائل فیل فائل سمیل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا ٹھیک ہے اس طریقے سے رکیبہ زیدن رکیبہ فیل ماضی معروف سیغا باحی مذکر غائب اور زید فائل فیل فائل سمیل کر جملہ فیلیا خبریہ ہوا سمع الولد سمع فیل ماضی معروف سیوہ وادم ذکر غائب اور ولد معنی لڑکا فائل فیل فائل سمیل کر جملہ فیلیہ خبریہ نصرت بنتن نصرت سیوہ وادم انس غائب فیل ماضی معروف اور بنتن اس کا فائل ہے فیل فائل سمیل کر جملہ فیلیہ خبریہ اسی طریقے سے آپ مکمل پیلیغراف کی اسی طریقے سے آپ ترکیب کر سکتے ہیں آگئے یہ جملہ آمنت یہ واحد معنی صاحب کا سیغہ آمنت اس میں ہی زمیر پوشیدہ مرفو فائل فیل اپنی زمیر پوشیدہ فائل سمیل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا یہ بھی اسی طریقے سے آپ مکمل ترکیب کر سکتے ہیں اب یہ اگلا جملہ آیا لین یرکبہ خالدن لین یرکبہ کونسی یہ نفی تعاقید بلن ہے فیل مستقل معروف یہ بھی سیغہ وائز مذکر غائب ہے اور خالدن اس کا فائل ہے فیل فائل سمیل کر جملہ فیلیہ کیا ہوا ہرگز نہیں کرے گا جملہ فیلیہ خبریہ ہوا ٹھیک ہے اسمعو یہ فیل امر ہے یہ جملہ انشائیہ بنے گا اسمع فیل امر ٹھیک ہے امر حاضر جمعہ کا سیغہ ہے سیغہ جمعہ مذکر حاضر اس میں واو زمیر جو چمک رہی ہے باریز جس کو باریز بولتے ہیں یعنی ظاہر یہ فائل ہے فیل اپنے فائل سمیل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہوا چونکہ امر ہے نا اور امر کس کی قسم امر نہیں استفام تمانی ترجیہ کس کی قسم ہے یہ تمام آپ نے پڑھاتا ہے نا ہمیر کے شروع میں یہ انشائیہ کی قسم ہے تو چونکہ یہ انشائیہ بنے گا مضمدہ رجلون مضمدہ فیل ماضی معروف سیغہ بایت مذکر غائب رجلون فائل فیل فائل سمیل کر جملہ فیلیہ خبریا اے یہی زہق الباطلو زہقا وئی سیمنٹو ترکیو وئی ہے لم یرکبو یہ نفی جہد بلم ہے یہ نفی جہد بلم فیل مستقل معروف سیغہ جملہ مذکر غائب ہے اور اس میں یہ جو یرکبو میں واو زمیر ظاہر ہے نا یہ فائل ہے فیل فائل سمیل کر جملہ فیلیہ خبریا ہوئے بھی سمیعنا سمیعنا سمیع فیل سیغہ جمع متقلم اور نازمیر جو اس میں ظاہر ہے بارز ہے چمک رہی ہے آپ کو یہ فائل ہے اس کا فیل فائل سمیل کر جملہ کے لئے خبریا ہوئے بھی ارکبو اس کی ترکیو وئی ہوگی اسمعو والی ٹھیک ہے انشائیہ بنے گا یہ اسمعی یہ بھی جملہ انشائیہ ہے ٹھیک ہے فیل اپنے فائل سمیع جملہ فیلیہ انشائیہ ہوا یہ امر حاضی رہنا امر اسی طرح سے اگر آپ بالکل شروع سے ترکیب پر دھیان دیں گے اور عربی آپ بولیں گے اپنی زبان پر سلاسطہ لائیں گے تو آپ کے لئے پھر کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ آپ عربی کہ ہم عربی کا ترجمہ کیوں سے کریں اردو کی عربی کیوں سے بنائیں یا عربی کی ترکیب کیوں سے کریں تو آپ کی اٹینشن بالکل سول ہو جائے گی حل ہو جائے گی کب جب آپ شروع سے تمام سبق یاد کریں گے ان کی ترکیب کریں گے اور اچھے سے آپ اردو کی عربی اور عربی کا ترجمہ اگر روزانہ یاد کریں گے تب انشاءاللہ پھر کوئی مشکل نہیں آئے گا ٹھیک اچھا چلیے نیچے یہ عربی بناو اردو جملے ہیں ان کی آپ خود سے اپنے کانپی پر لکھ کر عربی بنائیے اور اگر کوئی جملہ اگر مشکل لگے تو آپ بلا لجک بعد میں سن سکتے ہیں اور معلوم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں چلیے بناتے ہیں ایمان لائے زید ایمان لانے کی آمانہ اور زید نام ہے بلکل آسان ہے بلا دیجئے آمانہ زیدن سنا انہوں نے سننے کیا تھی سمیع سمیع اسمعو سننا انہوں نے سنا تو بلکل جمع کا سکر بنا دیجئے آپ جو آپ آپ نے پڑھا تھے آپ نے جو گردان پڑھی تھی مزان صرف میں فعلا فعلا فعلو انہوں نے کیا اسی کے وزن پر سمیعو سنا انہوں نے ٹھیک ہے کلی کی میں نے کلی کرنے کی آتی ہے مز مزا تو مز مز تو میں نے کلی کی متقلم کا سیغہ ہے سوار ہوئی وہ تو مونس کا سیغہ ہے مونس غائب کا بالکل آسان ہے راکیبت فعالت اسی کے وزن پر آئے گا اوکے مدد کی اس نے تو مدد کرنے کی آتی ہے نسرا اس نے مدد مدد کی اس نے تو اب یہ چونکہ مذکر بھی ہو سکتا مونس دونوں منا سکتے ہیں آپ تو نسرا مدد کی اس نے یا نسرت مدد کی اس نے دونوں کا آ جائے گا ہرگز نہیں سنے گا بکر تو ہرگز نہیں سنے گا یہ ترجمہ کس میں ہوتا ہے نفی تاقید بلن لن کے ذریعے تو مزارے پہ نفید فیل مستقل مانکس سے گھنائیے لن یس معا بکرن ہرگز نہیں سنے گا بکر ٹھیک مارا لوگوں نے مارا کیا آتی ہے ذربہ جیسے اوپر شروع میں جملہ تھا نا لوگ امان لائے لوگ اسی کے طرز پر بنا دیجی بالکل مارا لوگوں نے ذربہ ناسو ٹھیک ہے نہیں سنا عمر نے یہ اس کے بعد واو ہے تو یہ عمر پڑھا جاتا ہے واو نہیں ہوتا تو عمر پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو لن یس معا اس کا آخر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پانسیوں میں جزم کرتا ہے نا یہ آپ کو معلوم ہے سب تو لن یس معا عمرن ٹھیک مدد کی ایک عورت نے تو مدد کرنے کی عورت کی واعید موناس واعید کسی کا کیا آئے گا ناس خوارات امراتن ٹھیک قیمتی تولیہ نیا ہے تو قیمتی کی کہتی ہے سمین تولیہ کی منشف تو المنشف السمین قیمتی تولیہ جدیدن نیا ہے مذکرہ نا تو جدیدن آئے گا ٹھیک ہے میں حسمک ہوں حسمک کی کیا پڑی تھی آپ نے تولیق الوجہ تو کیا آئے گا انا تولیق الوجہ میں حسمک اسی طریقے سے آپ انشاءاللہ عز و جل اگر محنت کریں گے آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا ٹھیک ہے چلیے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد